ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے صوبہ گجرات کے معروف و مشہور شہر بڑودہ سے قریب پیتالیس کلومیٹر کی دوری پر واقعے گاؤں کنجری بوریاوی کی جو سات سو مسلم مکانوں پر مشتمل ہیں جہاں کی دینی اور دنیاوی حالت نہایت ہی خستہ اور پسماندہ ہیں خود اس گاؤں کا واقعہ ہیں قریب کچھ سال قبل بیس مکانات ارتداد کا شکار ہو چکے تھے یہی نہیں سات سو مسلم مکانوں میں سے سوا سو مکانوں کی دینی حالت یہ ہیں کہ وہ عید کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ مسجد کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ دیگر تہواروں پر غیر مسلموں کے ساتھ مکمل ان کے طور و طریق اپنائے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ دیر سو مکانات کچھ ایسے ہیں جو بیدت کی راہ اختیار کی ہوئے ہیں اور ان کے علاوہ بھی جتنے مکانات ہیں ان میں بھی عملی اعتبار سے نہایت ہی کمزوری ہے صرف یہی نہیں اس بستی کے قرب و جوار میں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں قریب سو دو سو مکانوں پر مشتمل وہاں بھی دینی اور دنیوی حالت انتہائی خستہ اور پسماندہ ہے انہی حالات کے پیش نظر اپنی اور قوم کی اصلاح کے لیے سن انیس سو بانوے میں ایک اسلامی قلعے کی بنیاد رکھی گئی جو آج جامعہ انور القرآن کے نام سے موسم ہے جس کی انتظامی باگ دوڑ حضرت مولانا مفتی عارف صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھ ہیں جو جامعہ حضا کے منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ گجرات کے ظلہ بروج کے معروف و مشہور ادارہ جامعہ قاسمیہ عربیہ کھروڑ کے استاذ حدیث بھی ہیں اور حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم کے خاص متعلقین میں سے بھی ہیں الغرض جامعہ حضا کے میں مختلف شعبہات جاری ہیں مثلا شعبہ مکتب شعبہ حفظ قرآن شعبہ تجوید اور شعبہ عالمیت جن میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد قریب چار سو ہیں جن میں پونے دو سو طلبہ کا طعام و قیام کا نظام جامعہ حضا کے ذمہ ہیں ناظرین اب جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ جامعہ حضا کے شعبہ مکتب کی ہیں یہاں حروف شناسی سے لے کر ناظرہ قرآن خانی تک کی تعلیم ہیں اس شعبہ میں قریب سوا دو سو بچے بچیاں ذریعہ تعلیم ہیں جو نو جماعتوں پر مشتمل ہیں جن میں کچھ جماعت جامعہ حضا کے حال میں ہیں اور کچھ جماعت مسجد کے باہری حصے میں باہری سہن میں پردے کے شکل میں درسگا بنائے ہوئے ذریعہ تعلیم ہیں یہ جو پرکیف نظارہ آپ کے سامنے ہیں جہاں طلبہ کا حجوم نظر آ رہا ہے یہ مکمل شعبہ حفظ قرآن ہے جو چار جماعتوں پر مشتمل ہیں تنگی مکان کے بنا پر یہ مکمل شعبہ گاؤں کی مسجد کے اندر ان حصے میں ذریعہ تعلیم ہیں اور یہ بات بھی آپ کو یہ دلاتا چلو کہ جامعہ حضا میں کل جماعت بائیس ہیں جبکہ تعمیری درسگاہ گیارہ ہے شعبہ علمیت کے اور جانے سے پہلے مناسب ہوگا کہ ہم اس خاص درسگاہ کے متعلق جان لیں جس میں وہ بچے ہیں جو قرب و جوار سے جامعہ حضا میں شعبہ حفظ قرآن یا شعبہ علمیت میں داخلے کے لئے آتے ہیں لیکن معیار پر کھرے نہ اترنے کی وجہ سے ان پر تصعیح قرآن کی مستقل محنت کی جاتی ہیں پھر وہ یا تو حفظ قرآن کے قابل ہو جاتے ہیں یا شعبہ علمیت کے لائق ہو جاتے ہیں یہ جو خوشنما منظر آپ کے سامنے ہے یہ شعبہ علمیت کا ہے جس میں آنڈ جماعتیں اس ترتیب سے درجہ اردو جس طرح ہموں اپنا مقام ساتھ ستا رہنا چاہیے فارسی اول کس کی دردان ہوئی دردان کی دردان عربی اول عربی دوم عربی سوم عربی پنجوم اور عربی ششم جسے مشکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کا قبول ہے فارمی ایسا ہو کہ نساب کا مالی تو ہے لیکن اس کے اوپر بہت سارا قرضہ ہے ماری قاضی اینجی تصویر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال قبول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کا سبت اہم فتون ان کے قلبوں میں کہتاز پڑی رہے ہیں نجاب پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تصویر جامعہ حضور کے اس حال کی ہیں جو طلبہ کے لیے جائے صلاة بھی ہیں جائے طعام بھی ہیں اور جائے قیام بھی ہیں نیز جامعہ حضور کی طرف سے مریض طلبہ کے لیے ڈاکٹر کا بھی انتظام ہے یہ جو مسجد کے بالا ہی حصے میں ناتمام تعمیری کام نظر آرہا ہے یہ شعبہ حفظ قرآن کے لیے ہے جو فی الحال مسجد کے اندر انہیں حصے میں ذریعہ تعلیم ہے یہ شعبہ اوپر چلا آئے تاکہ مسجد دیگر دنی کاموں کے لیے مکمل فارغ ہو جائے یہ تصویر مکتب کی ان درسگاہوں کی ہیں جو جامعہ حضور کے ماتحد جاری و ساری ہیں نیز اس کے علاوہ بھی قرب و جوار میں کچھ درسگاہیں ہیں جن کی مجموعی تعداد بائیس ہیں جن میں قریب ایک ہزار بچے بچیاں ذریعہ تعلیم ہیں اہل خیر حضور سے گزارش ہیں کہ جامعہ حضور میں تنگیہ مکان کی وجہ سے منتظیم مدرسہ نے زمین لینے کا ارادہ کیا ہے اس لیے کہ جامعہ حضور فی الحال عارضی طور پر گاؤں کی مسجد اور مکتب کی عمارت میں جاری ہیں دعا فرمائیں اللہ ان کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور آپ اہل خیر حضور سے خیل میں درخواست ہیں کہ جامعہ کی تعلیمی و تعمیری ترقی کے لیے دعا فرمائیں اور جس اعتبار سے بھی ہو سکے دعا میں درہ میں سخنے جامعہ حضور کا تعاون فرمائیں جزاکم اللہ احسن الجزا تڑپ کو دیکھو فکروں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چانے سبسکرائب کیجئے